اچھا تو 2003 کی نیکسٹ ہمارا ہے 2003 کی ہم نے آج کریکشن دیکھنی ہے سپیڈلی ہم اس کو کور اپ کرتے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹس بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی میں اس چیز کو چیک بھی کروں گی اچھا ہم اپنے ٹاسک کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہے دا ہوسٹل پروائیڈز بورڈنگ این لوجنگ تو سٹوڈنٹ اچھا بورڈنگ این لوجنگ کوئی جو ہے وہ ورڈ نہیں ہے پہلی چیز ہے دوسرا یہ ایک سنس بھی نہیں بنا رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہو یا تو آپ بورڈنگ لوجنگ کہہ سکتے ہو یا پھر آپ اس میں فیسیلٹیز سٹاف ان فیسیلٹیز کہہ سکتے ہو جو کہ آپ کا ایک سنس بنا دے ٹھیک ہے تو بورڈنگ این لوجنگ جو ہے وہ کوئی ایک کریکٹ ورڈ نہیں ہے بس آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے تا ہوسٹل میں نے اس کو بورڈنگ لوجنگ کر دیا ہے کچھ اس کو سٹاف ان فیسیلٹیز بھی کر دیتے ہیں کچھ اور ورڈز بھی لگا دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کوئی بھی ورڈ یوز کریں بڈ وہ پروپر اکارڈنٹو تا سینس ہونا چاہیے اور اکارڈنٹو تا سینس ہونا چاہیے ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ لی ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پر ہے تو بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا کزن برادر کوئی ورڈ نہیں ہے یا تو آپ بولیں گے ایک چیز دوسرا یا پھر آپ بولیں گے تو اس میں کزن جیوز کر سکتے ہیں برادر کا ساتھ ورڈ ہی استعمال آپ نے نہیں کرنا یا سٹیپ برادر آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک رائٹ ورڈ ہے یا پھر مائے کزن یا پھر مائے سٹیپ برادر مائے کزن برادر یہ ایک رانگ ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے تو اوپر والے میں بھی اور نیچے والے میں بھی دونوں میں ایکزامینر نے رانگ اسپریشن استعمال کیا ہوا ہے اچھا he lives back side of my house تو آپ نے یہ جو چونکہ یہاں پہ direction کی بات ہو رہی ہے تو direction کے لیے word to use ہوتا ہے sorry preposition to use ہوتی ہے اور back side کے ساتھ بھی to لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو correct use of preposition ہے وہ ہم نے کرنی ہے اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ preposition کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ explanation کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ itself جو correction ہوتی ہے preposition ہوتی ہے وہ itself اپنے اندر ایک correction ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آئے گا he lives back side to my house ٹھیک ہے not of my house اچھا اس کے بعد fourth number پر یہ ہے you have read it isn't it اچھا اب یہاں پہ contraction use ہوئی ہے isn't it تو جو contraction ہوتی ہے وہ ہمیشہ verb کے حساب سے ہوتی ہے تو یوں کہ جو helping verb ہے وہ use ہوتا ہوتا ہے یہاں پہ have تو یہاں پہ contraction جو ہے وہ بھی haven't it آئے گی نہ کہ isn't it آئے گی simple سا یہ ہے کچھ لوگوں نے hasn't it لگائی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اس میں میں دیکھ رہوں کیا error دے رہا ہے ٹائپنگ کرنا تھوڑا اچھا hasn't it گرام میلی بھی اس میں hasn't it بتا رہا ہے لیکن میں نے اس کو haven't it کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے hasn't it لگایا ہوا لیکن میں نے اس کو haven't haven't it کیا ہے میرے حساب سے یہاں پہ کیونکہ helping verb have use ہوا ہوا تو have ہی آئے گا اچھا باقی ہے مجھے comment box میں لازمی بتائیے گا اچھا نیکس پیس نمبر پر ہے we'll discuss about this question تو اس میں جو about ہے وہ preposition wrong use ہوئی ہوئی ہے اس میں discuss کے بعد جو ہے وہ preposition نہیں آتی اور about بھی یہاں پہ preposition نہیں آتی تو یہ آئے گا correction we discussed this question ٹھیک ہے simply اس کو correct ہم اس طرح سے کر دیں گے اچھا اس کے بعد six نمبر پر ہے I am studying in an university پہلی چیز جب ہم نے vowel کیا تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے vowel وہ کرنا ہے ان کے ساتھ articles لگانے ہیں تو definite لگانا ہے یا indefinite لگانا ہے تو آپ نے definite کا تو خیر اس کا scene ہی نہیں ہے اس میں indefinite article لگتا ہے تو اس میں اگر an یا a لگانا ہے تو آپ نے صرف vowel دیکھ کر نہیں لگانا ملکہ sound دیکھ کر لگانا ہے تو یہاں پہ university کے ساتھ اور year کے ساتھ دونوں کے ساتھ article an نہیں آتا ٹھیک ہے تو I am studying یا پھر sometime ایسے ہوتا ہے I have been studying بھی کچھ لوگوں نے correct کیا ہوا ہے وہ بھی correct ہے I have been بھی آپ کر سکتے ہو لیکن I am بھی ٹھیک ہے I am studying in a university for a year ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا correct ہے میں نے ویسے اس کو have been نہیں کیا میں نے I am بھی رہنے لیے اچھا اس کے بعد next ہے neither he nor I are at fault پہلی بات تو یہ کہ آپ کو correct use پتا ہونا چاہیے neither کا تو neither ایک تو میں نے جب ایدھر آپ کو last correction میں آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ایدھر ہوتا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک دوسری چیز جب neither sentence کے start پر آ جاتا ہے اور اس کا combination بنتا ہے nor کے ساتھ تو جو nearest subject ہوتا ہے helping اس کے accordingly لگتا ہے تو چونکہ I ہے تو آئی کہ am لگے گا نہ کہ r لگے گا ٹھیک ہے تو neither he nor I am at fault ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیزیں اگر آپ کو پتے ہیں تو میرے خیال میں correction جو وہ مشکل نہیں ہوتی آپ easily کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد committee have issued a notice پہلی چیز جو word committee collective noun میں نے پارٹ سو speech میں جو definition وہ بڑے اچھے سے کروائی تھی تو collective noun committee ہمیشہ singular helping verb use کرتی ہے نہ plural helping verb use کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ہی چیز کو شو کر جو ہے وہ according to requirement لگے گا اچھا اس کے بعد ہے one must boost off his great quality یہاں possessive case کا issue ہے تو one کے بعد ones لگتا ہے نہ کہ his لگتا ہے جیسے ہی ہوتا تو his لگ جانا تھا she ہر لگ جانا تھا they لگ جانا تھا اسی طرح one ہوتا ہے تو پھر ones لگتا ہے نہ کہ his لگتا ہے تو simply جو correction ہوگی یہ ہو جائے کہ one must boost off one great quality نہ his great qualities ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد last one ہے جس ہے it is one of the best that has ever been made in the general assembly ٹھیک ہے in general assembly تو اس میں one آتا ہے one کے باد ہمیشہ joh helping verb ہے وہ prudent use ہوتا ہے نہ کہ singular use ہوتا ہے تو اس میں آجائے گا it is one of the best species that have ever been made in general assembly نہ کہ has made ever been made ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو focus ہے وہ focus آپ لوگ نے ان چیزوں پر کرنا ایک تو correct use of preposition کرنا ہے آپ نے about to of for on in preposition of time place and matter particularly ٹھیک ہے پھر آپ cases کا آپ properly پتا ہونا چاہیے use of neither and either اس کا پتا ہونا چاہیے اور verb آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ sometimes کچھ words ایسی ہیں میں لسٹ بھی پروائیڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ words ایسے ہوتے ہیں جن میں دکھنے میں سنگلر دکھتے ہیں لیکن وہ ہوتے پرویڈر ہیں اور کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں پرویڈر ہیں لیکن وہ سنگلر ہیں کچھ سنگلر ہیں دکھنے میں پرویڈر کرنا ہے وہ تھوڑی کیر پولی کرنا تو کریکشن مشکل نہیں ہوتی ہے ٹین نمبر جو ایکوائر کرنے آئیزی ہوتے تو ٹو تھاؤاؤزن جو ہے ہم لوگ نے آج کور کر لی ہوئی ہے ٹو تھاؤزن بون ٹو تھاؤزن ٹو کی ہم آلڈی کر چکے ہیں تو ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہم چلدی کور اپ کریں گے پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تھی مجھے آپ لوگ کے وہ گھر بیٹھے ان چیزوں سے سوادھا حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے جزاکلا stay blessed